instantaneous rate of change یا tangent line کی slope کو بولتے ہیں derivatives instantaneous کا مطلب ہوتا ہے very small ایک ایسی line جو کسی function کو یا کسی curve کو ایک point پہ touch کرے اسے کہتے ہیں tangent line اور ایک ایسی line جو کسی function کو یا کسی curve کو دو points پہ touch کرے اسے کہتے ہیں secant line slope کہتے ہیں rise of run کو rise کہتے ہیں vertical distance کو اور run کہتے ہیں horizontal distance کو vertical distance یعنی y کے اندر change horizontal distance یعنی x کے اندر change change کو ہم delta سے denote کرتے ہیں change in y مطلب delta y اور change in x مطلب delta x اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 اور یہ formula تب لگتا ہے جب کسی function پر ہمیں دو points given ہو for example یہ ایک function ہے اس پر ہمیں دو points given ہے اس point کا x coordinate x1 ہے اور y coordinate y1 ہے اسی طرح اس point کا x coordinate x2 ہے اور اس point کا y coordinate y2 ہے اور اس کی slope نکالنے کے لیے formula کیا لگے گا y2 minus y1 over x2 minus x1 اب اس graph کی میں تھوڑی سی مشکل labeling کرنے لگا ہوں یہ ایک function ہے اس پر ہمیں دو points given ہے یہ اس کا x coordinate ہے اور یہ اس کا f of x coordinate ہے اسی طرح یہ ایک point ہے اب اس کا x coordinate کیا ہوگا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے وہ x ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance جو ہے وہ let's suppose کہ h ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance کیا ہوگا x plus h اور یہ اس point کا x coordinate ہوگا اسی طرح اس point کا y coordinate کیا ہوگا f of x plus h اب اگر ہم ان دو points کو ملا دیں تو secant line بن جائے گی اور اس کا formula ہوگا y کے اندر change یعنی f of x plus h minus f of x x کے اندر change یعنی x plus h minus x اور یہ کس کی slope ہوگی secant line کی slope اور یہ formula ہم تب use کریں گے جب ہمیں کسی curve پر دو points دیے ہو اور ہم سے کہا جائے کہ secant line کی slope نکالو لیکن اگر ہمیں کسی curve پر ایک point دیا ہو اور ہم سے کہا جائے کہ اس tangent line کی slope نکالو تو ہم کیسے نکالیں گے ہم کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں یہ ایک function ہے اس پر ہمیں ایک point given ہے اس point پر ہم نے ایک tangent line draw کی ہے اور یہ line کس کی slope ہے tangent line کی slope اس point کا x coordinate x ہے اور y coordinate f of x ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس function پر ایک point assume کر لیتے ہیں اب ہم نے اس point پر ایک secant line draw کی ہے اور یہ line کس کی slope ہے secant line کی slope اب اس point کا x coordinate کیا ہوگا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance x ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance let's suppose کہ h ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance کیا ہوگا x plus h تو اس point کا x coordinate ہوگا x plus h اور y coordinate ہوگا f of x plus h اب میں کیا کرتا ہوں جو point میں نے assume کیا ہوا ہے اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں لے جاتا ہوں تو یہ line کچھ ایسے بنے گی پھر اٹھاتا ہوں اور یہاں لے جاتا ہوں تو یہ line ایسے بنے گی ایسے کرتے کرتے جیسے ہی یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کے اوپر آئے گا تو سیکنڈ لائن کی سلوپ تینجنڈ لائن کے سلوپ کے برابر آ جائے گی اب اس کو mathematically دیکھتے ہیں سیکنڈ لائن کی سلوپ کس کے برابر ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہ x اور یہ x cancel out ہو جائیں گے اور بچے گا f of x plus h minus f of x divided by h اب دیکھیں جیسے جیسے یہ فاصلہ کم ہو رہا تھا سیکنڈ لائن کی سلوپ تینجنڈ لائن کے سلوپ کے قریب جا رہی تھی اور جیسے ہی یہ فاصلہ 0 ہوا تو سیکنڈ لائن کی سلوپ تینجنڈ لائن کی سلوپ بن گئی اور اس کی نوٹیشن کیا ہوگی limit h approach is 0 f of x plus h minus f of x divided by h اور یہ کیا ہوتی ہے تینجنڈ لائن کی سلوپ جو کہ definition ہوتی ہے derivative کی اور آپ کی مرضی ہے آپ اس کو f-x لکھ لیں یا dy by dx لکھ لیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بولتے ہیں geometrical interpretation of derivative derivatives کی بہت سی interpretations ہوتی ہیں بہت سی definitions ہوتی ہیں جیسے کہ instantaneous rate of change average rate of change slope of a tangent line physics میں اس کو gradient بولتے ہیں اور economics میں اس کو marginal cost بولتے ہیں اس کے علاوہ moving object کا derivative with respect to time ہمیں object کی velocity بتاتا ہے